اصحاب الاخدود عروف قصہ ہے ایک ظالم بادشاہ تھا قرآن مجید سورة البروج میں اصحاب الاخدود کا قصہ موجود ہے ذرہ وقت میں تو پڑھ لینا ہے تفسیر بین کثیر سے یا تفسیر جیرے طبری سے ذرہ قصہ پڑھ لینا ہے پیارا قصہ ہے نمبر قصہ ہے مختصر ایک ظالم بادشاہ تھا بدکار بادشاہ تھا کافر بادشاہ تھا ایک اس کا جادوگر تھا قریب جادوگر بڑا ہوا اس نے کہا کسی بچہ لے کے کوئی جوان لے کے جادو سے کھا ہوں میں تو مر جاؤں گا جادوگر اپنی جان نہیں بچا سکتا یہ حقیقت ہے اس بچارے کی مسکین ہیں لوگ لیکن غیب کی خبریں اور بادشاہ کے ملک کو بچانے کے بڑے دعوے کرتے ہیں اپنی جان نہیں بچا سکتا وہ اور دعوے بڑے کرتا ہے وہ پیچھے زمانے میں تھا کہ ہر بادشاہ کے پاس اس کو جو خاص قریبی لوگ ہوتے تھے جادوگر ضرور ہوتے تھے ان کو پتا ہے کہ جادوگر بتائے گا کہ حملہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے برحال اس نے کہا میں آجز ہونے والا ہوں تو کسی بچے کو لے کے آؤ جوان ایک بچہ آیا غلام اور جادو اس کو والدین نے کہا جادو جا کے سیکھو راستے میں جاتا تھا تو ایک اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ اللہ کا ولی راستے میں راستے میں راستے تھا جو عالم تھا تو بچہ جو جاتا تھا جادوگر کے پاس تو اس عالم کے پاس جاتا تھا تو عالم اس کو بات بتاتا تھا بچہ کو اچھی لگتی تھی وہ جادوگر کے باتیں ذرا عجیب لگتی تھی تو ایک مرتبہ جا رہا تھا راستے میں تو وہ دیکھا ہے کہ بڑا جانور ہے جو راستے کو لوکا ہوئے لوگ پریشان ہیں تو اس نے پتھر اٹھائے کنکر اس نے کہا بسم اللہ رب الراحی جو رب الراحی اس شخص کا جو ہے اس کے اس کے رب کے نام پر میں اس کو مار رہا ہوں اب کنکر اس بڑی جانور کو کیا اگر تو میں یعنی میرے اس استاد کا رب اگر سچا ہے تو یہ جانور جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا پتھر اٹھا کے مار رہا وہ جانور ہلاک ہو گیا تو لوگوں میں بات مشہور ہے یعنی یہ تو بڑی قبال کی چیزیں بچے جو ہیں بڑا جادوگر بن گیا ہے تو آہستہ ایسا تو جب واپس آیا تو اس نے اپنے استاد کو کہا اور استاد نے کہا دیکھیں تمہاری ازمائش ہونے والی ہے تو میرا نام نہ لینا تو بچے جو بڑا مشہور ہوا لوگ جاتے تھے اس سے کرامت تھی سبحان اللہ کہ لوگوں کو شفاہ نہ شروع ہو گئی بچہ بلاتا تھا جس کو یوں بیمار تکلیف جن کو تھی بچہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے میں ایک سبب ہوں اللہ سے دعا کرو اللہ سے دعا کرتے تھے بچے جو قریبی جلیس تھا بادشاہ ظاہر ہے اکیلے دوری بیٹھتے نا اس کے ایک دروار لگتا ہے وہاں پہ پھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ قریبی لوگوں میں سے ایک انہابینہ چخص تھا اس سے پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے جادوگر ہے وہ آکے ٹھیک کر دیتا ہے وہاں پہ گیا بچے سے کہا میں نے سننا آکے ٹھیک کرتا ہوں میں تو نہیں کرتا کون کرتا ہوں میں رب کرتا ہے رب کون ہے بادشاہ نہیں ہے بادشاہ بنی ہے رب تو وہی جس نے مجھے تجھے اور بادشاہ کو پیدا کیا ہے یہ کون ہے یہ آکے دیتا ہے تو جا کو لے لو اسے آکے اس کے ساتھ تو بیٹھتے رہے کئی سانوں سے تو کیا کرنا پڑے گا پیسے مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے بس اللہ سے دعا مانگے اپنا ایمان مضبوط رکھو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آو چنانچہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مومن ہو جاتا ہے آجھے ٹھیک ہو جاتی ہے بادشاہ سلامت بیٹھا ہو دیکھتا ہے کل تو اندھا جا جا جیسے کیا ہو کہ دیکھ رہے دردر دیکھ رہے یہ کیا ہوا کہتا ہے پتہ نہیں تمہیں میرے رب نے مجھے آکھیں دیئے خوش ہو بادشاہ سلامت میں نے دیئے کہ تو تمہیں رب ہے نہیں تو کہاں دیتا مجھے کس نے دیئے میرے سلامت کوئی رب ہے دوسرا اسے پکڑا اسے تھوڑا عذاب دیا کس نے تمہیں کہا ہے اس نے کہا اس غلام نے کہا ہے وہ بچے ہے وہ لوگوں کی ہی سبق سکھا رہا ہے بچے کو پکڑ کے لے آئے ہاں جی تم بتاؤ اس کو تکلیف دی اسے عذاب دیا آخر اس نے اپنے استاد کا نام لے لیا استاد صاحب آگئے ہاں جی کیا بچے کو تو انہیں خراب گئی جادو گرہ بنا رہے تھے کیا بچے کو تو انہیں سبق سکھا ہے عجیب سا وہ تو مجھے مانے کے تیار ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں یہ حق بات بتائی ہے رب دل جلس پہنے تو وہ ذات ہے جس نے تجھے مجھے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے وہی خالق ہے وہی مالک وہی تدبیر کرنے والا ہے وہی لفن اقصان کا مالک وہی زندگی موت کا مالک ہے تو کیا کر سکتا ہے موت دے دیں بہت مرنا تو ویسے ہی اس نے کہا اچھا ابھی اپنی اس دین سے واپس ہو جاؤ اور مجھے اپنا رب مالو میں تو نہیں مان سکتا ایک آرہ لے کے آرہ آرہ جانتے ہیں جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے اس نے کہا ماننا ہے یا ورنہ تمہیں دو ٹکڑ میں میں بھی کاٹ دیتا ہوں میں تو نہیں مانتا اس بچے کو بلائے کر دیکھو اس کے ساتھ ہم کیا حشر کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے یہ نہیں مان رہا تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ اب چھوٹا بچہ غلام جو ہے یعنی جوانی کی ابتداء ہے زندگی اس کے سامنے ہے ارے ابھی شادی کرنی ہے پھر بچے ہوں گئے پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوتا ہے نا اب اس مومن بچے کا حال دیکھیں اس کے سامنے اس کو آدھا زمین میں گاڑا گیا اور یہاں پر جو ہے وہ آرہ رکھا گیا مفرق راسی سے کہلے جہاں پر یہ بال کی درمیان جیسے ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں سین بولتے ہیں مانگ یہاں پر اسے آئے رکھی اور کاٹنا شروع ہو اور زندہ انسان کو دو ٹکڑے میں کاٹ ڈالا لیکن اپنے دین سے ایک انچ برابر بھی وہاں پیچھے نہیں ہٹا یہ ایمان ہے بچے کو پکڑا یہی حشر کرتے ہیں کر دیں تو کر دو مرنا تو ویسے ہی ہے نہیں تمہیں میں اس سے بڑی بہینک موت دیتا ہوں میں تم فتنے کا سبب بنے ہو بعض لوگوں کو تم نے خراب کیا ہے لے جاؤ اسے سمندر میں لے جاؤ کشتے میں لے جاؤ اور جب سمندر گرمیان میں تم پہنچ جاؤ تو اسے جو ہے نا پھیک دینا سمندر میں کشتے میں جا رہے ہیں اور فوجی ساتھ ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے انسانے جاتا تھا تو ہی میرے رب ہے تیرے سوا میرے کوئی نہیں ہے یہ کس وقت کہا جا رہے ہیں موت سامنے ہے ایک بچہ کیا کر سکتا ہے ہر طرف پانی پانی موتی موت ہے وہ ابھی اس کو پھینک چلے جائیں گے سبحان اللہ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ کُن فَيَا كُن اب دیکھ کُن فَيَا كُن کیسے ہوا وہ کشتی الٹی وہ سارج سارف ہو جی پانی میں وہ یہ بچہ کشتے کے اندر میں اٹھائے اسے کچھ نہ ہوا کہا جائے گا بھاگ جائے گا جب ایمان کی لذت دل میں محسوس ہوتی ہے نا پھر یہ دنیا اتنا چھوٹی سی فقیر اور حقیر نظر آتی ہے ذرے برابر نظر آتی ہے وہ آپ اس گئے بادشاہ سلامت کی طرف اب تمہارے کہاں ایساتھی کہاں ہیں ان لوگوں کو میرے رب نے حلاک کیا اچھے دیکھیں ابھی بھی اس کو پریشان نہیں ہوئی دل میں دھر تو ہے نا اب تو پتہ چل گیا کچھ ہے گڑ بڑ تو کچھ ہے اب اتنی فوجس کے ساتھ تھے یہ اکیلہ آگیا ہے اب ہٹ درمی دیکھیں ٹھیک ہے اسے پہاڑی کی چوٹی پہ لے کے جاؤ اور وہاں سے اسے دھکا دے دینا یہ گرتا جائے گا اوپر سے گرتا رہ گئے گی اس کے ہٹ دی پسیل کو اٹھ جائے گی مر جائے گا جان چھوٹ جائے گی اوپر گیا پھر اپنے رب کو پکارا اے اللہ تعالی تو ہی میرا رب ہے مجھے ان کے شر سے محفوظ فرماؤ پہاڑ ہلا اور بڑے فوجس جو ہیں بڑے لوگ جو طاقت وارتے ہیں وہ سارے گر گئے جو گراہ میں آئے تھے وہ گر گئے جب اللہ تا اپنے پیارے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر ایسے کرتا ہے بچے نے دیکھا اللہ نے مجھے محفوظ کیا پھر واپس چل گیا ترے ساتھ ہی کہاں ہیں میرے رب نے حلا کیا اب سوچ رہا تھا کہ اور اس سے بڑی سزا دوں تو اس بچے نے کہا دیکھے پریشان نہ ہو مجھے اگر مارنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے سارے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے سولی پہ چڑھا دو اور میری تیروں میں سے ایک تیر لے لو اسو میرے کمال میں ڈال کے کہو بسم اللہ رب الغلام اور مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا عجب بات سنی آپ ایمان دیکھا ہے یہ زندگی مانگ رہا ہے موت مانگ رہا ہے لوگ جان بچانے کے لئے بات کرتے ہیں یہ تدبیر دے رہا ہے طریقہ بتا رہا ہے اپنی موت کا کہ مجھے مارا ہے تو ایسے مارو ہم تدبیر دھونتے بچنے کی بچیں گے کیسے ہم مختلف طریقے دھونتے کہیں سے بچ جائیں بادشاہ سلامہ جو ہیں سب کو اکٹھا کیا اعلان کر دیا کہ اس بچے نے بڑا یہ بستنے کے سبب بنا ہے اس کو میں سب سے سخت سزا دیتا ہوں سب کے سامنے لوگ سارے اکٹھے ہوئے اس کو سولی پہ چڑھا دیا تیر نکالا اور اس بادشاہ نے کہا دسم اللہ رب الغلام اور اسے تیر مارا بچے کو تیر لگتا ہے بچہ مر جاتا ہے بچے نے آج نے تو کل پر مرنے ہی تھا لیکن اس عظیم بچے کی موت تو دیکھیں سارے کے سارے بستی کہنے لگی بسم اللہ رب الغلام اس غلام کا رب تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم تو اسے سمجھتے تھے یہ کسی اور کا نام لے رہا ہے تو پھر اس کا رب بھی وہ ہے جس کا نام لے رہا ہے سارے بستی سارے کے سارے جو بھی اس کے مات تحت سارے مسلمان ہو گئے اب بادشاہ تو پہلے پر زمین چلی گئے رہی یہ کیا ہو گیا جس سے میں ڈرتا تھا اس سے بڑھ کر محملہ ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب سارے سن لو تو اب نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہے نہ انہوں نے کوئی عمل کی ہے کچھ بھی دیکھیں ایمان کی لذت جب دل میں جگہ کر لیتی ہے نا تو پھر ہی میں نے کہا یہ زندگی بہت حقیر نظر آتی ہے واللہ بے قیمتی نظر آتی ہے آج ہم زندگی کے لیے سے دنیا کے لیے سے کچھ کر رہے ہیں نا اب انہوں کو کوئی دیکھیں ابھی کلمہ پڑھا ہے اعلان کر دیا کہ جو اپنے اس دین سے واپس نہیں ہٹتا اور مجھے اپنے رب نہیں مانتا تو ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی سزا موت جلا کر زندہ جلا کر اخدود کہتے ہیں لمبے گڑے جو کھو دے جاتے ہیں ایک گڑا ہوتا ہے زمین کے نیچے کی طرف جاتا ہے ایک گڑا ہوتا ہے جو ٹرانسفر سے اسے بنایا جاتا ہے لمبا اخدود کہتے ہیں اسے بڑے بڑے وہ گڑے کھدوا لیے اس میں آگ کو سلگا دی گئی آگ جلتی رہی کافی دیر تک اور لوگوں کا سخت سے سخت انتحان لی گیا یا تو اپنے دین سے ہٹ جاؤں اور یا تمہیں اس میں پھینکتے ہیں عجب بات دیکھیں کیوں کو زندہ جلائے گیا یہاں تک ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پکڑ کے کھڑی ہوتی ہے عورت آگے جا کے اب دودھ پیتے بچہ ہے اپنا بچہ ہے اور اپنے رب کو حکم ہے کہ جان دے دو دین سے ہٹوں نے جب ماں کے پاؤں رکے تو بچہ بول پڑا دودھ پیتے بچہ کبھی بات کر سکتا ہے چھوٹا بچہ بھی دودھ پیرا بچہ ہے اللہ تعالی اس کی زبان پر کلام جاری کر دی اے میرے ماں رکو نہیں وہ ماں اس کا آگ میں کوچ جاتے اپنے بچے کے ساتھ اب جن لوگونے اس باشن جن لوگونے اللہ تعالی کین پیارے بندوق کو زندہ جلایا دیکھے غورکا اللہ تعالی فرانسور بروج میں آتنے بردسنے ان اللہذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق جن لوگونے مومن مرد و مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا سخت آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی ثم وقت ہے پھر توبہ نہیں کی ان کے لئے عذاب جہنم ہے اور ان کے لئے عذاب حریق ہے جلا دینے والعذاب ہے انہم حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ انظروا الى هذا القرم والجود ذرا اس قرم کے پھر غور تو کرو ذرا قتلوا اولیاءہو قتلوا اولیاءہو وهو يدعوه من التوبت والمغفرہ اس کے دوستوں کو قتل کر دیتے ہیں بے دردی سے اور وہ نبولاتا ہے توبہ کی طرف بخشیس کی طرف کبھی ایسی ذات دیکھئے کتی بے دردی سے زندہ جلایا اگر حلیم نہ ہوتا تو فوراں عذاب دے دیتا اس کے دیکھیں حلیم بھی ہے لیکن وقت بھی دیا ہے وقت کیا ہے فوراں نہیں پکڑا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں ثُمَّ لَمْ يَتُوبُو ابھی بھی توبہ کرلو اس بڑی بدکاری کی باوجود بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں میرے بندوں کو زندہ جلا دیا ہے میرے پیاروں کو زندہ جلا دیا ہے بڑی آزمائش میں ڈالا ہے چلو ابھی توبہ کرلو اچھا تل کرلو انہیں پھر محلت کی زندہ کی کئی سالیں زندہ رہے وہ وہ بادشاہ بھی مر گیا وہ فوجہ بھی مر گئے وہ بچہ بھی مر گیا وہ اس کا استاد بھی مر گیا وہ عورت اپنے بچے کو استاد وہ بھی مر گئی اور ہم بھی مر جائیں گے وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ دُّ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ لیکن سب برابر نہیں ہے بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی